یہ ہماری مسئلہ ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث امیران تو چلی آج کی ویڈیو سٹار کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار کرنے تو پہلے اگر آپ نے ابھی تک چیلیو کو سبسکرائب نہیں کیوا تو پہلے چیلیو کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بلے کئی کم دوری کلک کرنے اور نوٹفیکیشن آل پر بھی کلک کرنے تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مکمل جو ریکارڈ ہوگی بیک کیمرہ سے ریکارڈ ہوگی اور فرم ایک کیمرے سے ریکارڈ ہوگی جو آٹھ میکا پکسل کا ہے تو چلی نیا immigra 1 انھیوں نے کچھ ورopers موڈیو سپسکر شروع کرتے ہیں پہلے سے حmontوں میں نے کچھ دے طور پر بھی بھی بھ hope ریکارڈ ہوگا آٹھ میکا پکسل کا ہے تو ابھی جو آپ ریزار دیکھ رہے ہیں آٹھ میگا پکسل کے کیمرہ سے ریزار دیکھ رہے ہیں اور صبح صبح کا ٹائی ہے ابھی میں نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسم کی حالات کس طرح کا ریزار دیتا ہے آپ لوگوں کو یہ اور سٹیبلائزیشن کس طرح کی ہے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو تو چاچو جی آ رہے تھے اس کی بیک سے میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دی چاچو جی بہت زیادہ موٹ ہے اس وجہ سے وہ ابھی مسجد میں نماز پڑھنے ہی گئے تھے اور اس وجہ سے وہ اس طرح سے چل رہے تھے ایسے ایسے کہ وہ ورزش کرتے ہیں اپنے حساب سے وہ ورزش کر رہے ہیں آج کل مطلب کیا کہتے ہیں ہارڈ وارک کر رہے ہیں اس لیے کہ پتلہ ہونے کے لیے تو چلیے ابھی اتنا زیادہ ٹھنڈا پانی تھا مجل میں آپ سوچ نہیں سکتے تو چلیے ابھی گھر جا کر میں چاہی پیتا ہوں چولے پر ہاتھ وغیرہ گرم کروں گا تو بعد میں ملتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آج کی ساری ویڈیو وائد انگل کیمرہ سے ریکارڈ ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور ایک چیز اور اس بارے میں میں نے ویڈیو بنانی تو نہیں تھی ابھی ایک ویڈیو پہلے میں نے بنان تھی کہ اوپو رینو فور پرو کے بارے میں کہ میں نے کیوں پرچیز کی اور اس طرح سے میں نے کچھ ایک ویڈیو بند سوچی ہوئی تھی کہ اس طرح سے میں کوئی ویڈیو بناوں گا لیکن پہل میں نے ابھی یہ ویڈیو بنا دی ہے الٹرا وائد کیمرہ سے آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ریزلٹ ملتے ہیں آپ لوگ کو اس کے بعد میں میں ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا کہ رینو فور پرو میں نے کیوں پرچیز کیا تھا اور کیا وجہ تھی ویو وی ٹوئیٹی میں نے کیوں سیل کیا مکمل ڈیٹیل میں وہ بھی میں ویڈیو بناوں گا مکمل ڈیٹیل میں کیمرہ کا بھی ریویو کروں گا اس میں آج کی ویڈیو صرف وائیڈ اگل کیمرہ سے ریکارڈ ہوگی تو دیکھتے رہیں ویڈیو دیکھتے ہیں بعد میں بسم اللہ اکھبال گھر میں پہلا قدم رکھتے ہیں صبح نبات پڑھنے کے بعد اور یہ بھائی صاحب لوگ صبح صبح بیٹھے ہوئے ہیں وائیڈ خرگوش اور دوسرا خرگوش اور واقعی کے جو ادھر اندر ہوں گے بچے بھی نکلے ہوئے وہ سامنے اور آپ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیسٹ وارٹ کی چارجر دینا اس کی ابھی چائے پینے کے لئے میں جاؤں گا اور اس کو چارجرنگ پر لگا دوں گا اور اچھی خاصی بیٹری چارج ہو جانی ہے جو پورا دن میں استعمال کر سکتا ہوں چائے پینے کے ٹائر میں کریں ابھی جا کر میں موبائل کو چارجرنگ پر لگا دیتا ہوں چائے پی لیتا ہوں پھر اور اس کے چارجر کے بارے میں ایک الکس میں ویڈیو بناوں گا کہ کتنے ٹائم میں یہ مکمل چارج کرتا ہے زیرو ٹو ہنڈرڈ کتنے ٹائم میں یہ کر دیتا ہے مکمل ڈیٹیل میں وہ بھی اسی چینل پر ویڈیو آئے گی تو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل کا ایکن بری کلک کرنے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر لینا تاکہ ہماری اس آنی والی ویڈیو اور ہر آنی والی ویڈیو اور نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دیکھیں الحمدللہ ابھی چائے تیار ہو چکی ہوئی ہے فادر صاحب کو میں چائے دے دیتا ہوں سورج تھوڑا تھوڑا نکل آیا ہے باہر آجا باہر آجا آجا باہر آجا مکشب تک میں چائے دی لیتا ہوں موبائل کو یہاں پر چارجنگ پر لگا دیتا ہوں پیچھے لگا ہوا ہے چارجر فریزر کے پیچھے موبائل کو چارجنگ پر لگا دیا چائے پینے کے بعد اس کی چارجنگ فل ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے چائے پینے کے بعد فوراً سے میں نے موبائل اتار لیا تقریباً دس منٹ ہی لگا ہوا ہے صوری کا لگاہ ہے وہ جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں ابھی دودھ اٹھانے دو دو بارٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہاں سے جا کر دودھ اٹھانے آج دودھ والی جگہ میں ہم نے چینڈ کر دی تھی اس طرف جاتا ہوں پہلے دودھ اٹھاتا ہوں اور دودھ گھر رکھتے اور دودھ گھر رکھتے دھائیوالی بارٹی اٹھا کر چلا جانے والا دیتا بھائی کو دے دیں گے اپنے ہوتل پر اور پھر اس کے بعد چلا جانے اپنی شاک کی طرف وہ آس پاس کے ماحول کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے سورج کلیرلی نظر آئے گا وائیڈ اینگل کی یہ بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے کہ اس کی ڈائنیمک رینج جو ہوتی ہے ابھی میں صحیح سے پکڑ نہیں پا رہا ایسی وائیڈ اینگل کی جو ڈائنیمک رینج ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وائیڈ اینگل تو ویسے بھی ہوتا ہے پھر نامی وائیڈ اینگل ہے ہمارے پاس تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے موسم کے حالات کس طرح کے ہیں بہت زیادہ سارتی ہے آپ کے پاس کس طرح کا موسم ہے نیچی کمیڈ میں ضرور بتانے آپ نے اگر چاہیں تو فوس تو میں کار نہیں سکتا کہ آپ ضروری نیچی بتائیں آ کے کمیڈ کریں وہ در سامنے آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں کہ وہاں سے دودھ اٹھانے پھر چلا جانے واپس اپنی گھر کی طرح اب بھی سورج کی روشنی سامنے میرے چہرے پر پڑھ رہی ہے صبح صبح کے سورج کی روشنی تو کیسا ریزلٹ مل رہے ہیں آپ لوگ خود جاج کر سکتے ہیں اگر سورج پیچھے والی سائٹ سے پڑھے تو اس طرح کا ریزلٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہ ہے وہ گھر جہاں سے دودھ اٹھانے ہیں یہ والا ایک ہاتھ میں باٹی ہیں دوسرا ہاتھ میں ہم گوائے لے تو یہاں سے آپ کو اچھا خاصا بھیو مل جائے گا ابھی میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یہ کلپ بھی اٹھ کر دیتا ہوں یہ ہے ہمارا کاؤں مل یہ اندر واڑ کے بھولتا نہیں میں ایسے بھولتا ہوں جاں ایسے ڈانا میں سینک Arenas میں اٹھ بھی بھی بھولتا ہے بھولتا رہے بھولتا ہے بھولتا ہے کہ بھولتے بھولتے تھے کھر illustrate دور میں نے ابھی یہاں سے لے لیے ایک مسئلہ حربانیگاہ تھا دو بارٹی آج میں نے اٹھائی ہوئی تھی دو بارٹی میں نے اٹھائی ہوئی تھی ایک میں نے کہا کہ اس میں دور اگلے دن ڈال کر رکھ دیا کریں اور اس اگلے دن میں اٹھا لیا کروں گا تو ابھی انہوں نے جب دور ڈالا تو ایک میں آ نہیں رہا تھا تو انہوں نے آدھا سمیں آدھا سمیں ڈال دیا ابھی میں موبائل استعمال نہیں کر پاؤں گا یہ بھی مسئلہ ہے ابھی ایک ہاتھ میں بارٹی ہوگی دوسری میں بارٹی ہوگی تو موبائل میں نہیں اٹھا سکتا تو چلی موبائل کو میں جیب میں ڈال دیتا ہوں موبائل کو جیب میں ڈال دیتا ہوں پھر گھر جا کر پھر بات کرتے اوکی چیز تو دوستو دودھ میں نے رکھ دیا تھا گھر جا کر اور اس کے بعد میں نے موبائل اٹھا لیا اور کیمرہ آن کر لیا اور آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ میں نے چیز بنائی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے دیسی جگارڈ میں نے بنایا ہے اس لیے کہ 4 میگا بٹسل پر ریکارڈ کرنے کے لیے یہ چیز میں نے تیار کیا اور اس سے تھوڑا وائڈ ہو جاتا ہے یہ چیز بھی میں نے اٹھا لیا تو وائڈ انگل کیمرہ آج دوسرے کیمرہ پر میں سوچ نہیں کروں گا تو وائڈ انگل کیمرہ کے ساتھ اس پر کتنا آپ کو وائڈ مل جاتا ہے پھر یہ بھی دیکھ لیں اب اس کو میں نے اپنے موبائل پر فیٹ کر لیا اور تھوڑا اوچھی آباد میں مجھے بولنا پڑے گا کیونکہ وائس کوائلٹی بھی ٹھیک آنی چاہیے تو ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے سورج پڑ رہا ہے تو کیسے ریزلٹ ملتا ہے اور سورج کے سامنے اگر میرے فیس پر پڑ رہا رہی ہے سورج کی روشنی ابھی تو کیسے مل رہا ہے اور کتنا وائڈ ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں اوپو رینو فور پرو کا وائڈ انگل کیمرہ بہت زیادہ وائڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ریزلٹ ملتا ہے اس میں آپ کو ابھی زیادہ ٹائم زائے نہیں کرتے کیونکہ ابھی ٹائم ہے نہیں میرے پاس شاپ کی طرف بھی جانا ہے اور دھائی پہ پچانا ہے اپنے ہوتل پہ یادہ دیتا بھائی کے پاس تو آج کی یہ مکمل ویڈیو وائڈ انگل کیمرہ پہ بھی ہی ریکارڈ ہونی ہے تو ابھی زیادہ ٹائم زائے نہیں کرتے چلتے ہیں شاپ کی طرف شاپ سے واپس آنے کے بعد واقعی کی ویڈیو بھی ریکارڈ کریں گے اور شام کو میں ویڈیو یہ اپلوڈ کر دوں گا تو دیکھتے رہے ہیں ویڈیو چلیے چارجر میں نے یہاں سے اٹھا گیا چارجر آپ دیکھیں ایک بار چارجر پر نظر ڈالیں اس کے اتنا بڑا چارجر ہے یار جب جیب میں ڈالتے ہیں تو جیب ایک طرف لٹکی ہوئی ہوتی ہے زیادہ تب یہ جیب نہیں لٹکی ہوتی جب یہ موبائل ہوتا ہے اتنی نہیں لٹکی جیتنی یہ زیادہ لٹکی ہوئے چارجر کے ساتھ تو دی والی بارٹی میں نے ابھی اٹھا لیے پہلے جب دی ہوتی تھی چار کلو ہوتی تھی اور ابھی دی ہوتی ہے ابھی دی ہوتی ہے ساڑھے چھے کلو اس وجہ سے ساتھ میں اٹھا کر اور میں نہیں چل جاؤں گا پہلے میں ایسے ہی اٹھا کر چلا جاتا تھا پہلے اب میں جاؤں گا بائک کے اوپر اس کو سامنے ٹینک پر رکھ دیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں ابھی سورج کافی اوپر آ جکا ہے ویدہ قربان ساڑھے آٹھ بچے کا ٹائم ہوگا میرے خیال سے ابھی میں دیکھ کے آٹھ بچ کر پچیس منٹ ہے اور الحمدللہ دائی اچھی جمعی ہوئی ہے تو چلتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوپیر دس بچ کر تیس منٹ ہے اور فادر صاحب کے ابھی کال آئی ہے اور بائک لینے کیا ہوں اور شہر کی طرف جانا ہے منڈی میں بائک لینے ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوپیر گیارہ بچ کا ٹائم ہے تو میں شاپ سے آج ٹائم سے واپس آگئے تھا کیونکہ یار وجہ ایک تھی کہ بائک ہم نے لینے ہے ایک اور موٹسائیکل لینے کیونکہ آج کال ضرورت بڑی ہوئی ہے دوسرے ایک موٹسائیکل کی ضرورت ہے فادر صاحب کی ابھی کال آئی تھی کہ منڈی پہ جانا ہے بائک لینے ہیں دوسری ایک تو اس لیے میں شاپ سے ٹائم سے واپس آگیا اور ابھی دوپیر گیارہ بچ کا ٹائم ہے تو ریزلٹ آپ لوگ جاج کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ آپ کو وائیڈ اینگل کا کس طرح سے ریزلٹ ملتا ہے ابھی دوپیر گیارہ بچ کا ٹائم ہے اور آس پاس اس طرح کا ریزلٹ ملے گا آپ کو پیچھے سے اگر سلج کروشنی پڑتی ہے تو آپ اس کا ریزلٹ اس طرح سے ہوگا اور باقی ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بھاگ کر بھی دکھا دوں گا کہ سٹیبلائزیشن آپ کو کیسی مل جاتی ہے تو میں موبائل کو ایسے پکڑ لیتا ہوں اور یہ اس طرح کا ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ بھاگتے ہیں تو اپنے اپنے آدم تو اس طرح کا ریزلٹ ملتا ہے ابھی میں اپنے نئے گھر میں ہوں شاہ سے میں جیسے ہی واپس آئے ہوں وہاں پر ویسے ہی والٹی آگے رکھی ہوئی ہے جو اللہ دیتا بھائی سے دوسری والٹی میں نے اٹھا دی دائی والٹی جس میں تھی وہ دیکھ کر دوسری خالی والٹی میں نے اٹھا دی تو تو قریباً مکمل ڈیٹیل میں بھی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اور ابھی آس پاس کا محول میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر سورج چھار پر ہو دوپیر کا ٹائم ہو اور آس پاس کس طرح کا ریزارٹ ملتے ہیں چھت پہ جا کر ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسا ریزارٹ ملتا ہے آپ کو یہ جی دوپیر کا ٹائم ہے سورج چھار کے اوپر کھڑا ہوئے تو اس طرح کا ریزارٹ مل رہا ہے ساتھ میں یہ والی بال لگی ہوئی ہے یہ چیز تو ابھی میں نیچے آ کر ویڈیو کو میں ابھی جلدی میں آئند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بتا چکا ہوں کہ جانا ہے بندی پر ایک نئی بھائی لینی ہے اس ویڈیو میں بس اتنے ہیں ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں دیجئے امیر حمضہ بھائی کو جازت اللہ